جی بٹا اب ہم اپنا اگلا کام جو ہے وہ آپ کی اس اردو کی نوٹ بک پہ کریں گے اور اس نوٹ بک پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس نوٹ بک پہ سب سے پہلے تو آپ نے اس سفے کو ایسے ہی تیار کرنا ہے اور اس کو تیار کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کام آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے اس پہ سب سے پہلے آج کی تاریخ لکھنی ہے تو تاریخ آپ کو پتا ہے کہ ہم کیسے لکھتے ہیں آپ کو سب کو لکھنی بھی آتی ہے تو آپ نے آج کی تاریخ لکھنی ہے تئیس جنوری اکیس گھر کا کام اور اس سفے پہ آپ کا عنوان ہے واہد کہتے ہیں ایک چیز کو اور جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ چیزوں کو تو جب ہم واحد کے یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ الفاظ لکھے میں ہیں یہ تمام الفاظ واحد ہیں آپ نے ان کی جمع لکھنی ہے اور یاد رکھیں کہ جمع لکھتے ہوئے ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں وہ آپ اپنے مائن میں رکھیں کہ جب جمع ہم لکھتے ہیں تو جیسے یہ پیچھے پورا لفظ لکھا ہے جیم علیف جا اور لام علیف لا جا لا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جیم علیف جا کو ایسے ہی لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ جیم علیف جا اور پھر لام ٹھیک ہے یہ لام اور اس کے آگے آخر میں کیا ہے علیف آپ نے اس علیف جو آخری جو حرف ہوتا ہے اس حرف کی جگہ جب آپ بڑی یہ لگا دیں گے تو وہ اس لفظ کی جمع بن جے گی جیسے ہم انگلیش میں کرتے ہیں نا پورا ورڈ وہی لکھ کے اس کے آخر میں ہم صرف ایس لگا دیتے ہیں تو وہ ہمارا پلورل ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ جو ہم واحد کی جمع لکھتے ہیں تو آخری حرف کوئی بھی ہے اس کے آگے آپ اس کی جگہ آپ نے بڑی یہ لکھ دینی ہے جیسے یہاں پہ آخری حرف ہمارا علیف ہے نا تو جمع لکھتے ہوئے ہم علیف نہیں لکھیں گے ہم بڑی یہ لکھیں گے ایسے ٹھیک ہے بٹا تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا جب آپ آگے بڑی یہ جب لکھنی ہے نا تو آپ نے تھوڑا سا آگے فاصلے میں لکھنا ہے تاکہ بڑی یہ اس میں اچھی سی پوری آئے گی یہ دیکھیں ایسے ایسے آپ نے لکھنا ہے بڑی یہ لکھ دینے آپ نے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آئے ایک آسان بات آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ پیچھے سے آپ نے ایسے لکھنا ہے صرف اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے جو اس کا حرف ہوتا ہے اس کی جگہ آپ نے بڑی یہ لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے اگلا لاس بے علی با جیم علی جا با جا تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بے علی با ایسے ہی یہ دیکھیں جیسے یہ پیچھے لکھا ہوا ہے اور آگلی کون سی شکل ہے جیم اور جیم کے ساتھ ہم نے کیا لکھنا ہے آپ کو پتہ چلی ہے نا آخری حرف کون سا ہے مرا یہ دیکھیں جی یہ جیم کے آدھی شکل اور اس کے آگے آخری حرف کون سا جڑا ہوا ہے علی تو ہم نے کیا کرنا ہے علی کی جگہ ہم نے کیا لکھنا ہے جی شاباش بڑی یہ ایسے آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا اور یہ جیم کا جو نکتہ ہے وہ آپ نے کہاں لگانا ہے یہ سب سے نیچے یہاں پہ بے علی با جیم بڑی یہ جی با جے ایسے ٹھیک ہے یہ ایسے آپ نے لکھنا ہے آگے دیکھیں یہ کیا لکھا ہے جیم و جو تے جو تا اب آپ نے کیا کرنا ہے جیم و جو ہم ایسے ہی لکھیں گے جیم و جو ایسے اور آگے کیا ہے تے اور یہاں سے اوپر سے ہم شروع کریں گے تے ایسے نکتے جوڑ کے اور آخری حرف کونسا ہے یہاں پہ واحد میں علیف تو کیا ہم یہاں پہ علیف لکھیں گے جی یہاں پہ علیف ہم نہیں لکھیں گے ہم علیف کی جگہ کیا لکھیں گے جی شاباش یہاں پہ ہم لکھیں گے بڑھیں گے تو یہ بنجے گی اس کی جمع جوتا جوتے آگے کیا ہے تے علیف تا رے علیف را تا را تو اب ہم کیا کریں گے ہم پیچھے سے یہ جو کیا لکھا ہے تے علیف تا کو ہم ایسے ہی لکھیں گے اور اس کے آگے کیا لکھا ہے رے اور آخری حرف کو ہم نے کیا کرنا ہے بدل دینا ہے کس کے ساتھ بدل دینا ہے بڑھئے کے ساتھ یہاں پہ آخری حرف جو ہے وہ ہمارا ہے علیف تو ہم یہاں پہ علیف نہیں لکھیں گے بلکہ ہم یہاں پہ لکھیں گے بڑھئے ایسے بنجے گا کیا بنجے گا تیلی تا رے علیف را تارا اور اس کی جمع بنجے گی تیلی تا رے بڑھئے رے تا رے یعنی ایک سے زیادہ کیا ہوتے ہیں تا رے ایک سے زیادہ جو جوتا جوتے کا ایک سے زیادہ جو جوتا ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں جوتے پھر اسی طرح ایک سے زیادہ جو باجہ باجہ جو ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں باجے جیسے جالہ ہوتا ہے ایک جالے کے ساتھ جب ایک سے زیادہ جالہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں جالے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اسی طریقے سے تے علف تا لام علف لا تالا اور یہاں پہ ہم اسی طریقے سے تے علف تا ہم ایسے ہی لکھیں گے اور اس کے ساتھ لام اور یہ لام کی آدھی شکل اور علف ہے آخری حرف کیا ہم علف لکھیں گے جی شابائش یہاں پہ ہم علف نہیں لکھیں گے بڑھے ہم کیا لکھیں گے بڑھے یہ اور بڑھے یہ آپ نے یہاں سے اوپر کر دینی ہے اور یاد رکھیں بڑھے کہ یہاں پہ پیچھے سے آپ نے نوک نہیں بنانی ٹھیک ہے بٹا یہاں سے یہ چھوڑ ہلکا سا گول آئے گا اچھا یہ دکھا ہے پے اور تے لفتہ پتہ اور پتہ جو ہوتا ہے ایک اکیلا ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے اور جب وہ ایک ہوتا ہے تو وہ پتہ ہوتا ہے لیکن جب ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پتے یعنی یہ پے ہم ایسے ہی لکھیں گے یہ دیکھیں یہ پے اور یہ تے کا شوشہ بن گیا یہ تے اور اس کے ساتھ علف کی نہیں لکھنا ہم نے بلکہ ہم نے کیا لکھنا ہے بڑی یہ یہ دیکھیں یہ لائن سے تھوڑا نیچے جلا گیا تھا ہمارا تو یہاں سے اس کو پیچھے سے آپ نے گول کر کے آپ نے آگے آکے اس کو لائن سے اٹھا دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے تے کے نکتے لگانے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بن جے گا پتے ٹھیک ہے اچھا آپ کو اگر یاد ہو کہ یہ ہم نے وہ الفاظ ہیں جو ہم نے ورک بک پہ ہم نے وہ کیا تھا نا کہ واحد کے ہم نے جمع لکھے تھے واحد کی تصاویر بنی ہوئی تھی اور اس کے ہم نے جمع لکھے تھے تو یہاں پہ نوٹ بک پہ میں نے آپ کو واحد بھی لکھوا دیئے اور ان کی جمع بھی ہم نے الگ سے لکھ لیئے ٹھیک ہے بٹا تو اس کو لکھنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے اس صفحے پہ آنا ہے یہ جو خالی صفحہ ہے اس صفحے پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو تیار کرنے کے بعد آپ نے اس پہ آج کی تاریخ 23 جنوری 21 گھر کا کام عنوان ہے املا تو یہاں پہ یہ جو میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں یہ میں نے آپ کو صرف آپ کے پڑھنے کے لیے تاکہ آپ کو یہ مائن میں رہیں کہ یہاں پہ یہ یہ ہم نے الفاظ کی ہم نے مشک کرنی ہے اور اس کے بعد مشک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کسی بچے نے نہیں لکھنے یہ صرف آپ نے یہاں سے دیکھ کے آپ اپنے ریجسٹر پہ لکھیں گے اور ریجسٹر پہ لکھنے کے بعد آپ نے وہاں پہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اس کی آپ نے مشک کرنی ہے بار بار ہر لفظ کو آپ نے پانچ سے چھ مرتبہ اس کو آپ نے پڑھ کے اس کو آپ نے لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ جو میں نے لائنز ڈراؤ کی ہیں ان لائنز پہ آپ نے ان کی عملہ لکھنی ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اس کام کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے اپنی پڑھائی آپ نے بار بار ہر لفظ کو آپ نے جوڑ کر کے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بہت پیارا پیارا نیٹ نیٹ آپ نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس اردو کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اللہ حافظ